قومیں چیزوں کی کمی سے نہیں ہلاک ہوتی اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی تو اس وقت بہت سی کمیوں کے ساتھ میں سے ایک کمی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں بہت نفرت ہے معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں درگزر کرنے کا کوئی جذبہ نہیں مائیں بھی اُبھارتے ہیں باپ بھی اُبھارتے ہیں بھائی بھی اُبھارتے ہیں کوئی کوئی خوش نصیب ہیں جہاں والدین بھی ترغیب دیتے ہیں بیٹا ماف کرو درگزر کرو اور بھائی بھی ترغیب دیتے ہیں ایسے خاندان بھی اللہ کا فضل ہے موجود ہیں لیکن اُبھارنے والی اُبھارنے والی جو بھی کوئی ایشو ہے خاندانی ہے جائدات کا ہے رشتے ناتے کا ہے کوئی سیاست کا ہے کوئی مذہب کا ہے خاص طور پر یہ جو مذہبی نفرت ہے یہ تو میرے دل کا روگ بنی ہوئی ہے اور میرے سینے کا درد بنی ہوئی ہے کہ میں کس طرح اپنی قوم کو یہ بات واضح کروں کس طرح اپنی نوجوان نسل کو میں اس آگ سے نکالوں کہ مذہب کے نام پہ نفرت یہ سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے جس سے ہر دفعہ جب بھی امت میں یہ نفرت پیدا ہوئی بہت بڑے نقصان بہت بڑے نقصان اور رندے پھر گئے تو میں تو جب سے میں سپین کا سفر کر کے آیا ہوں کتنی دفعہ اس بات کو رو رو کے کہہ چکا ہوں پوزہ جاؤ پوزہ جاؤ سپین کو عیسائیوں نے نہیں تباہ کیا تھا سپین کو خود مسلمانوں نے تباہ کیا تھا یہ آپ اس میں لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں کبھی جاگیروں پر کبھی مذہب پر کبھی سیاست پر حتیٰ کہ اللہ تعالی نے کڑے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک لیا آٹھ سو سال جہاں اسلام کا نام تھا وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا اور مسجد قرطبہ جہاں آٹھ سو سال اللہ رسول کی باتیں گونجیں ان گناہ گارہوں اسے وہاں گر جا دیکھ کے آیا ہوں بت پڑے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور غرناطہ کی جامع مسجد جہاں سیکھڑوں سال اللہ اللہ گونج ترہ ہواں فرڈین اینڈ اور اس کی بیوی ازا بیلہ کی گبریں ہیں یہ انہیں آخری ریاست غرناطہ کو فتح کیا تھا میری بات اگر جوان سن رہے ہیں بوڑے سن رہے ہیں علماء سن رہے ہیں عوام سن رہے ہیں نفرتیں مٹھاؤ پڑھاؤ تو اس تسلسل میں ایک بات میں نے گھرے لو شروع کی ہوئی تھی تو میں آج اس کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس مغفرت کے دس دن میں ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں کہ طلاق ایک بہت بڑا سبب ہو چکا ہے لڑائی کا نفرت کا کیونکہ عام طور پر طلاقیں دی جاتی ہیں ناچائے ظلمان بہت کم جینون ہو جاتی ہے جینون وجہ کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر جینون وجہ ہو جائے اور واقعتاً گزارا نہیں ہو رہا پھر ماں باپ کو بچیوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بچی نے مجھ سے فون پر بات کی کہ میرے خامند کا روئیہ بہت غلط ہے میرے چار بچے ہیں لیکن میں روزانہ نہیں مرنا چاہتی میں ایک دفعہ مرنا چاہتی میں اس سے طلاق لینا چاہتی میں روز کے ساتھ کوئی گزارا نہیں لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں گزارا کر گزارا کر قربانی کا وقرہ بن جا قربانی کا وقرہ بن جا ان بچوں کے لئے قربانی کا وقرہ بن جا کیا میری ذاتی کوئی زندگی نہیں کیا اللہ نے میری جان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں رکھا میں نے کہا بالکل رکھا ہے اللہ نے تمہیں حق دیا ہے تم طلاق لے سکتی ہو ایسے موقعوں پر ماں باپ کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں گزارا کر نہیں گزارا کر بعد میں کون تجھے سنبھالے گا بات تو اللہ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے لیکن آپ اپنی بچی کو روزانہ کیوں زبا ہونے کے لئے چھوڑ رہے ہیں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بدخلہ کسے نہیں ہٹتے تو اس میں اپنی بچیوں کو زبا کرنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے یہ نہیں کرنا شہی ہے یہ نہیں کرنا شہی ہے یہ نہیں کرنا شہی ہے